بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریڈ اور ریاریڈ سے اپ ڈیٹ کروں گا جی میں کچھ اس جس کے اوپر یہی بات کروں گا جی کچھ کافی حیران کچھ نیوز سامنے آ رکھی ہیں ریاریڈ اور ڈالر ریڈ کے طرح اچھا جو کچھ بھی ہے جی میں آپ کو شیئر کر یہاں پر دکھاتا ہوں میں جو بولتا ہوں بات کا صرف مقصہ یہ ہے کہ جو کرتا ہے جو ہونا ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف صحیح باحک میں علاقی ہی ہوتا ہے لیکن ظاہری سے بات ہے جو میرے بھائی پرانے سعودیہ میں مقیم ہیں یار میں تھوڑی آپ کے ساتھ یہ گفتگو پہلے شیئر کر رہا تھا یہ اس کے لئے باتیں ایک تو شیئر کرنی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا تھا جو پرانے بھائی سعودیہ میں مقیم ہیں وہ ڈیفنیلٹی بتا دیتے ہیں جو سعودیہ سختی کے مطلق ریال کے مطلق یا کسی بھی اور معاملے کے مطلق کسی بندے کا اقامہ فسا ہوا ہے کفیر کو اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ پرانے بندے جو ہیں جو تس بیس سال پرانے سعودیہ میں مقیم ہیں وہ بتا دیتے ہیں اس کو تیرا کفیل یہ چاہتا ہے بھائی کیوں تجربہ ہو چکا ہوتا ہے میں ابھی سعودیہ میں دس سال کا عرصہ گزار کر واپس سا ابھی پاکستان میں موجود ہوں انشاءاللہ دوبارہ جلد سعودیہ میں موجود جاؤں گا لیکن ابھی تو پاکستان میں ہے بھائی جتنی گرمی ہے میری سلا بن رہی ہے کہ پاکستان میں بھارو برحال آپ کو بات صرف کرنے کا بخصہ یہ تھا کہ میں ابھی 50 پلس میں بھولا آپ کو عید کے اوپر تو عید کے اوپر 50 پلس میں گیا اور ابھی عید کے بعد بھی 50 پلس میں اور ابھی میں بھو رہا ہوں یہ پچپن پر جائے گا حقیقت بات میں پچپن کی کیوں بات کر رہا ہوں یار ابھی میں آپ کو دکھا دوں خود سے آپ ریٹ دیکھ لیں اے پھر آپ بھی مانیں گے یہ بات بارا ایک چیز میں دیکھ رہا تھا یہاں پر آپ کو وہ دکھا دوں یار میں نے یہ بھی سعودیہ کے سگاتھ ہے جی میں نے بھولا آپ کے ساتھ شیئر کر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بیگ ہے جی آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ساتھ کلو کے ہنڈ کیری ہوتا ہے میں دس کلو وزن لائے تھا اس ٹیم بھائی بیگ چھوٹا ہو تو دس کلو بھی چلا جاتا تھا ابھی تو ہینڈ کیری میں سات کلو وزن ہے تو سات کلو ہی آنے دیتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیے بیگ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی کوارٹی وائز دیکھ لیں آپ اس کی آپ زپ دیکھ لیں یہ تبوک سے لیا اور آپ کو صرف دکھانے کا مقصد میرا یہ تھا تبوک شہر میں میں موجود رہا چھ سات ماہ آج سے تقریباً تین سال پہلے تو تبوک میں میں ایک لنڈا بزار لگتا تھا آپ آدل تنمیر کا چینل جانتے ہیں یہ مشہور وروف ہیں میرے گرو جی بھی ہے میں ان کو گرو میں آتا ہوں تو ادھر نزدیک رہتے ہیں میرے گاؤں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان کا تو اکثر ابھی واپس ہے تو ان سے گپ شپ ہو چکی ہے ایک دو بار کہ مل چکی ہیں شرط طرح اب بہت لائی واپس ساتھ میں آؤں گا آدل تنمیر بھائی بھی ساتھ میں ہوگے تو برحال یہ میں نے اس طرح میں لنڈا بزار سے ایک ویڈیو بنا کر آدل بھائی کو بیجی تھی اس میں میرا چینل نہیں تھا تو انہوں نے اپنے چینل کے اوپر لگائی ماشاءاللہ اچھے خاصے ان کو اس کے اوپر ویوز بھی لے تھے تو یہ اس لنڈے بزار سے لیا تھا میں نے جو تبوک شہر میں لگتا تھا بلد جیسے وہ بلد بولتے تھے تو لنڈا بزار تھا جی اس میں سے لیا تھا میرے خیال پتا نہیں سات ریال کا کتس ریال کا بس تو ایک ایک دم سے بھائی پورٹڈ چیز ہے آپ یقین کریں میں بھائی مالا کہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے لنڈے سے لیا ہے یہ کوئی اچھی بہت لیکن جو بات سچ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو ڈالر ایڈ ریال ہے بھائی 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 بتا رہا تو پہلے تھوڑی گب شفت میں نے بولا چل جائے تو یہ بیک اس ٹائم لیا تھا جی دس ریال میں تقریب ہے تو ایسی چیزیں بھائی وہاں سے بھی مل جاتی ہیں اور کافی اس اس جیسے بیک ابھی ہم مارکٹ سے ابھی میں جو ہینکہ نہیں تھا میرے پاس لے کر رہا ہوں ستر ریال کا لیا ہے ایک وارٹی وہ بھی یہ نہیں ہے جی بارال آپ کو پہلے ڈالر ایڈ ڈالر ایڈ وہی ہے جی اسٹیٹ بینک کا ڈالر ایڈ دکھائی نہیں رہا ہے ڈالر ایڈ روز سرانگے لگا رہا تو دو دن سے ڈالر ایڈ وہ نہیں دکھائی وہی پرانے والا ہے ہم بات کریں گے ریال ایڈ کے اینڈ انڈیا وہی پر روکے ہوئے لیکن پاکستانی بھائی جو روپے ہے وہ نیچے ڈالر پاکستانی روپے کے نسبہ یعنی کے چھلانگے لگاتا جا رہا ہے کامن آٹھ پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں میں ویسٹن یونین پچاس روپے نوے پس ریٹ ہو چکا ہے آج کا اور منی کرم کی بات کریں تو پچاس روپے نائنٹی سکس پیسے اور تیری مانی این بی بینک کی بات کریں تو ان چاس روپے نوے پیسے اور پندرہ سیس کے ساتھ راجی بینک کی بات کریں تو آپ کو پچاس روپے بیس پیسے ریٹ ملے گا اور ایسٹی سیٹ پیسے کی بات کریں تو پچاس روپے پجتر پیسے ریٹ ملے گا اور آج ایک چیز کے اوپر مجھے خوش ہوئی ہے جو راجی بینک والے بھی پچاس بیس کے اوپر جا چکے ہیں حالانکہ ان کا ریڈ لو ہی جا رہا ہوتا ہے بینک جزیرہ کی بات کریں تو پچاس روپے دس پیسے انجاز بینک کی بات کریں تو پچاس روپے ستائیس پیسے اور ایس این بی بینک کی بات کریں تو پچاس روپے انیس پیسے اور ابھی میرے بیکگرونڈ سے آپ دیکھ رکے ہوگے میں گھر میں واپس آ چکا ہوں جو کہ میں ٹور کے اوپر نکلا ہوا تھا پچھلی دو ویڈیوز آپ کے ساتھ دالر کی شیئر کی ہیں خاص کر وہ وہی سے میں نے فیصلہ باد تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گھر میں واپس آ چکا ہوں رستے میں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تریائر راوی کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج رات یہ کل کو شیئر کروں گا ضرور دیکھئے گا مزائے گا